اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مستر آزاد ون فور وان فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا ہائر کا ایسی جو کہ ڈی سی انویٹر ہے یہ کتنی لائٹ جو ہے کنزیوم کرتا ہے اس کا ہمیں کتنا بجلی کا بھی لاتا ہے اور یہ جو ہے کتنی یعنی کہ دن میں آپ اگر اس کے امپیر کا آپ کو پتا چل جائے تو آپ اس کے والٹیج کا پتا لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے والٹ جو ہے یہ کھاتا ہے اور یہ بیس کے اوپر کتنے امپیر لیتا ہے 26 کے اوپر اب اگر ہم اس کو کریں تو یہ کتنے امپیر لے گا یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کریں گے آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی تک جیدو فرنڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت بیس پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ٹمپریجر ہم نے بیس سیٹ کیا ہوا اور یہ اس وقت فل پولنگ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اگر میں آپ کو امپیر دکھاؤں میں نے اس کے ساتھ امپیر میٹر سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں اگزیکٹ امپیر بتاتا رہتا ہے کہ یہ کتنے امپیر اس وقت لے رہا ہے یہ ہم اس کے میٹر پہ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنگ اس وقت اس وقت اس کو زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو پندرہ وورٹ لے رہا ہے اور چار اشاریہ نائن یعنی کے پانچ امپیر کے قریب تقریبا ہیہ پانچ امپیر اگر ڈیڑھ سو وارڈ کا اگر ایک امپیر ہو تو فرینڈ اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کریں تو یہ تقریباً چھ سو ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو یعنی کہ وارڈ بنتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا ایسی بیس کے اوپر ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو وارڈ یعنی کہ لیٹ جو ہے کنزیوب کر رہا ہے اگر ہم اس کو اگر چھ بیس پہ کریں گے تو فرینڈ پھر یہ کتنی لائٹ کنزیوب کرے گا کتنے امپیر لے گا تو یہ تو ہم ابھی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم چھ بیس پہ لے کے جائیں گے اپنے یہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہائر کا ایسی ہے اور یہ ڈی سی انویٹر ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے چھ بیس پہ کتنے امپیر چلتے ہیں اور وہ کتنے چلتے ہیں اگر آپ ایسا چھوٹا سا میٹر اپنے ایسی کے ساتھ لگا لیں گے تو آپ کو اگزیکٹ پتہ چلتا رہے گا اور میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ آپ کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے جو ایسی ہے اس کے اوپر آپ کے امپیر جو ہے وہ کم ہی چلیں گے اگر آپ وہ کم نہیں کریں گے تو آپ کے امپیر جو ہے وہ زیادہ کنزیوب کرے گا آپ کا ایسی تو یہ ٹرک میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے ابھی اس کو چھوٹا سیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے چھوٹا سیٹ کرنے کے بعد ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے ابھی اس کے امپیر کم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ٹھیک ہے جیسے اس کو چھوٹا سیٹ کیا ہے تو ابھی میں آپ کو امپیر پہ لے کے جاتا ہوں گے اس کے امپیر کتنے ہوئے ہیں ابھی اتنے ہی چل رہے ہیں یا کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے چھبیس پہ سیٹ کر دیا تو ہم اب اس کو لے کے جاتے ہیں اپنے کیمرے کو امپیر کے اوپر تو فرینڈ یہ دیکھیں کیا جادو ہو گیا جیسے ہم نے اس کو چھبیس پہ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے امپیر جو ہے بلکل زیرو ہو چکے ہیں بلکل زیرو امپیر ہو چکے ہیں تو یہ جو ہے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس وقت امپیر کوئی بھی نہیں لے رہا یعنی کہ کچھ تھوڑے سے وولٹیج لے رہا ہے تو امپیر نہیں لے رہا جیسے یہ ایک امپیر لے گا یا آدھا امپیر لے گا تو یہ شو کر دے گا تو ابھی یہ کوئی امپیر نہیں لے رہا ہے اس وجہ سے یہ کچھ بھی شو نہیں کر رہا ابھی چار پانچ منٹ کے بعد تیمپریچر کچھ تھوڑا سا نارمل ہوگا تو پھر یہ ایک ڈیرڈ امپیر پہ آ جائے گا ایک ڈیرڈ یا دو امپیر پہ یہ آ جائے گا جس کی تین سو وارڈ یعنی کہ لائٹ لیتا ہے تو اتنی لائٹ اگر آپ اپنے ائر کولر کی اگر بات کریں تو وہ بھی آپ کا یعنی کہ ائر کولر اتنی ہی لائٹ کنزیوم کرتا ہے اور آپ کا بجلی کا بیل اگر ایسی کا بیل آپ کو جو ہے تقریبا اگر پانچ ہزار آ رہا ہے تو ائر کولر کا بیل آپ کو تقریبا چار ہزار آئے گا اتنا ہی فرق ہے اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بات ایٹ ٹن کا ایسی ہے اور یہ جو ہے یعنی کہ اتنی لائٹ کنزیوم کر رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایک ٹن کا ایسی لگا دیں تو ہماری لائٹ جو ہے وہ اور بہت کم یعنی کہ یہ کنزیوم کرے گا صرف اس وقت ہی لائٹ کنزیوم کرے گا جب آپ کے کمرے کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا یعنی کہ ہیٹ ہوگی جیسے ہی آپ کی ٹمپریچر کم ہوگا ہیٹ کم ہوگی یہ اپنی اس پہ پہنچے گا تو یہ اپنے امپیر کم کر دے گا جیسے آپ دیکھ لیں کہ میں پچھلے کوئی دو تین منٹ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو میں نے چھبیس پہ سیٹ کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ امپیر بلکل نہیں رہ رہا اور یہ دیکھیں بلکل زیرو امپیر کے اوپر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی دکھ اس نے کوئی امپیر نہیں لیا جیسے یہ کوئی امپیر لے گا میں آپ کو پھر ویڈیو میں لے کے جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے کتنے امپیر لی ہیں جی تو فرنڈ میں نے اس کا دوبارہ ٹیمپریچر بیس پہ کر دیا چھبیس پہ کافی دیر رہنے کے بعد بھی اس کے جو امپیر تھے وہ زیرو ہی تھے تو میں نے جیسے اس کو بیس پہ کیا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے امپیر کتنے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے امپیر دوبارہ سے پور پوائنٹ نائن یعنی کہ پانچ امپیر کے پاس چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنی بجلی سیف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھبیس پہ رکھ کے چلائیں ٹھیک ہے تو یہ امپیر ایک ڈیڑ امپیر لے گا ٹھیک ہے ڈیڑ ٹن کا اسی جیسے ہی آپ اس کو بیس پہ کریں گے چوبیس پہ کریں گے تئیس پہ کریں گے یہ پھر دوبارہ چار امپیر پانچ امپیر پہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس سے کام امپیر نہیں لے گا اگر آپ اس کو چھبیس سے آگے پیچھے چلائیں گے اور جو میں نے آپ کو ٹرک بتانا تھا کہ آپ جو ہے اپنی لائٹ کو کیسے اگر آپ کے ایسی زیادہ لائٹ کھا رہا ہے جیسے ڈی سی انویٹر ہے آپ کے پاس پھر بھی لائٹ زیادہ کھا رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے آپ کی تار جو ہے وہ کمزور ہوگی ٹھیک ہے آپ اپنی تار کو ایسے ہاتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی تار ایسے گرم ہو رہی ہے جیسے یہ میری تار ہے یہ اچھی والی تار میں نے ڈالی ہوئی ہے یہ گرم نہیں ہوتی ہے اگر یہ تار آپ کی گرم ہو رہی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا ایسے پرابلم آئے گی ٹھیک ہے نا تو اگر نہیں گرم ہو رہی ہے تو فرینڈ پھر آپ کو یہ انشاءاللہ پرابلم نہیں آئے گی آپ کی جو اسی ہے وہ بالکل صحیح امپیر لے گا تو اس وقت ہمارے پاس لیڈ سے جا چکی ہے اور ہمارا اسی بند ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوئی اچھے سا ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے فرینڈ اللہ حافظ